حاضر امام کے پاک اسم جرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ سلوات پڑھو اللہ حالانہ پچھلے ہفتے ریپا کلاس کے طرف سے کریم آباد جنرل ایک لیکٹر پروگرام ہوا تھا ان میں سے اکثر آپ میں سے لوگ آئے تھے سکرل فلور پر اور کچھ باتیں موجی بردو کی کچھ دین میں جو چیز نہیں لیکن اس کو شامیل سکیا گیا ہے اس طرح کی جو بسرت کی باتیں ہیں اس کا ہم نے سکر کیا تھا فرشتے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں فرشتے جو ہیں خدا کی پہلی مخلوق ہے جو خدا نے اپنے نور سے بنایا اس کے بعد اس کا زمین کے اوپر جنات کی مخلوق بنائی تھی خدا نے لیکن قرآن کے مطابق کچھ ایسے فسادات اس زمین پر ہوئے خدا نے اپنا پروگرام فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اب ان میں سے دو ہرسیاں موجود تھی لیکن ان میں سے ایک ہرس کی ضرورت تھی اس کو یہ اعتراض تھا کہ جب کہ ہم دنیا میں موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے اور کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ایسے صورت کے اندر جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے نہ صرف دنیا میں ستہ دارت پیدا کیا بلکہ انسان راج کو سرہ ترہ کی تقلیفیں دینا شروع کی آج یہ سائنس کا زمانہ ہے اور ایسی چیزیں اگر سے شہروں کے اندر نظر نہیں آتی لیکن دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر حضرت دیکھا اور تجربے نے یہ بتایا کہ ان کا بصیرہ اکثر چنانٹی جگہ پر ہوتا ہے جنگلات کے اندر ہوتا ہے درکتوں پر اور پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے اس کی یاد رہے کہ جس کو ہم بٹکتی روح کہتے ہیں اس میں اور جناعت میں فرق ہے فرق کرو کہ ایک شخص کو خدا میں پچاس سال کی عمر دے اور وہ چالیس سال کی عمر میں خود کشی کر لے آبداد کر لے تو دس سال پہلے وہ مر چکا ہے تو دس سال تک ابھی اس کو دنیا میں رہنا ہے اس کی روح دنیا میں بٹکتی ہے اس کو بٹکتی روح کہتے ہیں جناعت یہ اس طرح کی انکانی روح نہیں ہم ہر جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہر چیز کو بٹکتی روح کہتے فرق محسوس نہ کرنے کی صورت میں کبھی کبھار ہم میں گلتیاں ہو جاتی ہے ہمارے فرمان ہمارے جنان قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے ان میں سے اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں جناعت میں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور زیادہ ہے جو بری ہوتی ہے وہ انکان کو تنگ اس لئے کرتی ہے خاص کر کے وہ لوگ جو وہمی ہے شک میں مطلع ہوتے ہیں اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کا طریقے کار میں آپ کو بتاؤں اور یہ چیزیں نچن کر لو کہ کس طرح ہم بھی دوکے میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں دوکہ کرتے ہیں کس طرح وہ انسان کے دماغ پر سوار ہوتے ہیں اور اس طرح جس انسان کو تقلیف دینا چاہے یہ بد روح اور بد زنات انسان کے دماغ کے اوپر سا جاتی ہے اور جس بدن میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کو لینڈ آ جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ایسا ڈومیننٹ ہو جاتی ہے وہ کہ اس کی زبان پر سوار ہو کر وہ خود اس کی زبان سے بولتی ہے اب اس طرح میں آپ ذرا غور کر دیں کہ ایک جسم ہے اس میں دو جیو ہے ایک جنات ہے اور ایک اوریجنل انسان کی روح جو دید پریوی ہے ایسی صورت کے اندر جسم کا بیلنس ایم بیلنس ہو جاتا ہے جس کے جس باڈی کے اندر یہ کی زاخل ہوتی ہے وہ پریمبلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے پسٹنگ کرتی ہے جیوم تھی ریتی ہے اس کے باڈی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے جو آڈینری انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ایسی صورت کے اندر یہ خاص کر کے کچھ عرش جنتے تک انسان کے جسم میں رے کر اور اس کے بعد وہ جسم چھوڑ دیتا ہے تب روح کی اندر سے جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ نین سے جاتا ہے اس کے بزن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تیس اور گردن اور سر میں درد ہوتا ہے لیکن اتدائی حالات اس سے کہنے اس کو پتہ نہیں ہی چلتا کہ اس نے کیا محسوس کیا آپ کو میں بتاؤں کہ اس طریقے سے کہ حضرت جبریل فرشتے جب رسول کے پاس آتے تھے وہی لے کر اور کس طرح رسول کے اوپس یہ حاوی ہو جاتے تھے اور رسول کی زبان سے بیلتے تھے کہ رسول کا جسم تھوڑ دیتے تھے اسی طرح یہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں فرشتے کا داخل ہونا جسم میں اور جنات کے داخل ہونے میں فرق یہ ہے کہ جنات جو ہے اس سے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ نکساندے ہوتا ہے اور فرشتے کا یہ ہے کہ انسان کو چھنڈت محسوس ہوتی ہے اگر اتدائی حالت کے اندر اگر اس کا یہ ایک ایسا کینسر ہے کہ پرس اس پیچ کے اندر اگر اس کو دور نہ کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم گھروں کے اندر کافی اور ترہ ترہ کی پریشانی لاحق ہوتی ہے رسول اللہ کے پاس جب اس کے وارے میں سوال کیا جئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اتدائی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ چار کل پرے یعنی سور فلق سور ناس سور اخلاق اور سور کافرون اور آیت کل اور ایسی سور کے اندر اس کو اس تقلیف سے نگاعت ملتی ہے لیکن اگر یہ فرس اسٹیج کے اوکر اگر کسی نے بیان نہیں دیا اور کسی غیر کے چکر میں چلے گئے تو ایسی سور کے اندر سیکن اور سٹیج کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کو لکھائینا اتنا آثار نہیں ہوتا اور ایسی سور میں ہم قرآن کے اندر بھی بڑھتے ہیں سور انعام کی ایسو 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 آیت اور سور جن کی چھتی آیت کے اندر ایمان کو پڑے دیتے ہیں سپور کرو فرض کرو کہ ہم میں سے کسی کا ایمان ہو فرض کرو حسن پیر کے اوپر امیر پیر کے اوپر کسی کے اوپر بھی ایمان ہو جس جسم کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گرانوں کا ایمان زیادہ پلانے پیر کے اوپر ہے تو وہ اپنے آپ کو فلانے پیر کے حسن پیر کر سکھان دیتا ہے تاکہ آپ اثر ڈالے اور اپنا بخیرہ ہمیش کے لئے یہاں پر رکھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حسن پیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیر پیر کے حاضری ہے اور اس طریقے سے اس کی مثال یہ سمجھ لو جیسے عام طور سے لوگ امریکی جاتے ہیں اور سوری عام طور سے لوگ کینیڈا امریکہ جاتے ہیں اور پی سی پاسپورٹ کے اوپر جاتے ہیں شخص کچھ اور ہے جانے والا کوئی اور ہے اور پاسپورٹ کوئی اور ہے اسی طریقے سے بوڈی کسی کی اور والے باوہ ملتے رہیں گے ایسے کئی لوگ ملیں گے لیکن کیا ہے کہ ہر اور پورٹ اس کے اگر ہم نے اس کے اوپر خیال نہیں کیا تو یہ ایک مرد آئیس آئیس برس جاتا ہے اور اس طرح ہم کیسے لگتے ہیں کہ فلانے شخص میں حسن پیر آتا ہے فلانے شخص میں حسن پیر کی حاضری ہے یا وہاں پر عام طور سے جناعت کو جسی پسند ہے لوبان اگر بطی اور خوش بو جیادہ سے یہ لوگ جنرات کا دن پسند سرتے ہیں اور اس طریقے سے آنا جانا شروع ہوتا ہے اور اگر اسماعیل میں خدا نہ خانستا ہے اول کے ایسا نہیں مگر اہے اگر تو ایسی جیدرن کے اندر حاضری امام کی تصویر رکھی جاتی ہے حاضری امام کی تصویر تو بار بہتری آلے بھی رکھتے ہیں دودھ آلے بھی رکھتے ہیں درجی بھی رکھتے ہیں تو کیا وہ سمیلی بن گئے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں امپریز آتی ہے میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا چلوں کبھ اس کے اس کے پر بیٹیل سمجھاؤں کہ یہ خاص سرک اس میں یہ طاقت ہے سمجھ ہے کہ ایک مل کے فاصلے پر کیا ہو رہا ہے ایک مل کے آج پاس کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں جو ہم اور قرآن کے اندر قرآن سور عراق کی ستائیس میں آیت میں بتا ہے بیشت عبلیس اور ان کا لسکر یعنی جن تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے آپ اپنے گھر سے آئے جمعیراج کی فلانی حاضری پر اس نے آپ کو دیکھا اپنے راستے میں کس کیا پھایا کس سے ملے کس سے بات کی کیا بات کی جب وہ سب لوگ کرتے ہیں جب حاضری ہوتی ہے وہ آپ کے بات کرتے ہیں آپ کو امپریس کرنے کے لئے آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا موجزہ ہے یہ دلوں کی بات جانتا ہے لیکن ایک مل کے آت پاس کیونکہ ہمارے پاس جسم ہے ہم زمین پر ہیں ان کے پاس جسم نہیں آنے سے پہلے ہر چیز یہ نوٹ کرتے ہیں پھر جو باڈی کے اندر جس باڈی کے اندر وہ دا پہ ہوتے ہیں اس باڈی اس شک یا اس عورت کے اندر وہ خواب اندر آنا شروع کرتا ہے اور اس کو ایک ایم سکھاتا ہے جس کو سکھلی ایم کہتے ہیں جس سے ترہ ترہ کے پر سے ترہ ترہ کے ایسی حرکتیں عجیب و غریب ایسی موجودات کی باتیں کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں جس لئے ہم اس کے آگے اپنا سر جکا دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہسی ہے اور اس طرح آئسہ آئسہ ہمارا جکاؤ اس کے طرف ہو جاتا ہے نہ صرف انسان کی بوڈی کے اندر آ کر اپنا کسی پی اور سید یا کسی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ بیعبان جنگل کے اندر سناتے کے اندر پہاڑا کے اوپر جہاں پر غیران درگائے ہیں وہاں پر جا کر اپنا بطیرہ کرتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھرے کرنے کے لئے وہاں پر جا کر چھا جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم خلانے پیر ہیں ہم خلانے شخص ہیں خلانے بزرور ہیں لیکن جب ایسی صورت ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ان کے حاضری میں کیا کسی جسم میں ہو کیا کسی درگا کے ایسا دعویٰ کرنے ورہا جن ہو وہاں کون جاتے ہیں نمبر ون وہ شخص جاتے ہیں جس کو دولت جمع کرنے کی لالج ہوتی ہے کیونکہ اس طرح قبر پرستی درگا پرستی آئیسہ آئیسہ برگی جاتی ہے قرآن شریف کی تور تقاثور کی آیت نمبر ایک اور دو کے اندر خدا نے یہ فرما زیادتی کی خواہ اس نے تمہیں گافل بن دیا جہاں کس تُم قبروں کی زیارت کرتے ہو میں آپ کو مولانا امام سلطہ مومشا سلوات وہلے کا فرمان پھراؤں زنگی باہر کی مسافری 1905 جنگر اٹھائی 29 آگست کو مولانا نے فرمایا کئی لوگ چلتے چلتے کہاں جاتے ہیں آخر کار بہت سی تکلیف میں اٹھا کر وہاں پہنچ تے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو قبر قبریں نظر آتی ہے وہ قبریں ان کے ساتھ سوال جات نہیں کرتی قبروں کو وہ جو سوال کریں گے اس کا قبر کبھی بھی جواب نہیں دے گی قبر کے مزار پرسی اور کسی کی حاضری اور قبر پرسی یاد رہے کوئی تیر ولی اولیہ یہ لوگ انلائٹن سخت ہیں ان کی روح کوئی بٹکتی نہیں کہ کسی کے جسم میں آئے ان کی روح بٹکتی نہیں کہ وہ اپنے درگا میں نظر آئے وہ مولا کے نور کے ساتھ جا کر مجھ گئے یہ ایک بٹکتی جناعت کی یہ حرکت ہے جو آپ کے پاس اپنے آپ کو ایڈنٹی فائے کر کے آپ کو ہم کو جوہا کرتے ہیں اور ہم اس گوکے میں آ جاتے ہیں مولانا امام سلطان سلوات والے 1951 کے اندر جب ملکان تشریف لے گئے مولانا نے جماعت کے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے تو جماعت کے نیدروں نے بتایا کہ خدا ایک چیز ہے کہ یہاں کے لوگ منت مانگنے کے لئے اکثر تیس شمس کی مجار پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیس شمس کی درگا میں طاقت ہے اچھا یہ بات ہے جماعت کو بتا جو ہم کل صبح تس بجے مزار پر آئیں گے اور وہ جماعت بھی وہاں پر پہنچ دوسر دن جماعت وہاں پر سوا کو پہنچ گئی مولا تقریبا گیارہ بجے پہنچ ہے اور یہ درگا جو ہمارے قبضے میں نہیں یہ شیعوں کے قبضے میں ہیں اور اسماعیلیوں کو بڑی قرآل دیکھ کر کا اس نے وہاں پر ویلکم کیا اور اس نے ایک ریکیوز کی یہ آپ پتہ ہے کہ پیس شم سب جاری کی مزار ہے بری بری حالت خستہ حالت میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مرمت ہو ایک دو لاکھ کا خرچہ ہے اگر آپ اس میں کچھ شیئر کرو مولا نے فرمایا ہم ایک دو لاکھ نہیں بلکہ چار پانچ لاکھ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ایک شرط کتنی یہ مزار کے پر لکھنا پر گا کہ یہ میرا مرید تھا یہ میرا مرید تھا یہ لکھنا پر گا تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ لکھوں گا غیر لوگ یہاں پر ہمارے لئے ہجانے صاحب ممکن نہیں مولا نے فرمایا اچھا یہ ممکن نہیں مولا مزار کے اندر داخل ہو آنکھوں سے دیکھے والے شخصوں نے بتایا کہ مولا نے اندر چکچا لگایا اور باہر آکر جماعت کو فرمایا کہ تم کہتے ہو لیں تم یعنی مولا نے تم کہتے ہونے کہ اس مزار کے اندر طاقت ہے آج وہ طاقت کو ہم خونس لیتے رہے اور کل کوئی بھی اس مزار کے طرف رخ نہ کرے کوئی بھی منت مانگنے کے لئے نہیں آ اور اگر کسی منت مانگنی ہے تو ہمارے جماعت خانے کی چاہ دیواری میں آ کر منت مانگے کئی لوگ میں کراچی کے اندر یہ کراچی پاکستان نہ کراچی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسماعیلی کی سب سے بڑی جماعت ایک لاکھ سے زیادہ یہ اسماعیلی رہتے ہیں سیبیت کے قریبیوں جماعت ہانے ہیں اور کریم آباد کی جماعت سب سے بڑی سادات کے لیاغ سے ہے مسالہ اتنی بڑی جماعت اتنی بڑی شاندار حاضری شاید کسی اور جماعت خانے میں ہو ان میں سے کراچی کے اندر ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ کراچی کا سب سے پرانے جماعت خانہ خردر کا ہے لاثی کے جادن کا جماعت خانہ آتا ہے لاسی والے یہاں پر رہتے ہوں گے مکھی ہاشو خاروانی کتنا عبادت گذار تھا یہ شخص انہی سے دیس میں کراچی کی جو پہلی اسمیلی کانسل بنی اس کا پہلا صدر تھا انتالیس سال تک یہ مکھی کے عوضے پر رہا جو ایک ورل ریکارڈ ہے اس کی عبادت کے متعلق اگر ان کی جو بھی عبادت بنگی تھی اس کے بارے میں اگر ہم بات کرے تو ہمارا موضوع حج موضوع سے ہم حج جاتے ہیں اور اور بھی شکر آ جائیں لیکن کراچی کے بزرگ لوگوں میں سے سب کی زیادہ اگر ہو مکھی حاش کھارو آنی تھا مولانا امام سلطان شاہ تک پر بیٹھے 1894 میں کراچی آئے تھے اس کے بعد 1902 کے اندر آئے بمبے سے آئے کماری کے راستے پر مولانا کو پرانی جو دویں تھوڑتی تھی آجوں سے جو چابی لگا جاتی تھی ایسی پرانی جرمن کی جیب تھی گاری تھی اس کے لے بٹھایا گیا سلطان 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 جماعت بیٹھی گی تھی کھاردر کے اندر مکھی رمضان اسماعیل مولا کے ساتھ تھے گاری جو سے ہی سلطان سے مہنچی گاری خراب ہو گئی ڈرائیور گاری بنا رہا تھا مولا باہر آگئے مکھی باہر آگیا اور انتظار کرنے لگے گاری بن جائے مولا نے اوپر کی طرف نگا تھی آس پاس دیکھا تو ان کو نیلے رنگ کا ایک گمبت نظر آیا مولا نے پنکہ مکھی یہ کس کا گمبت ہے خداون یہ گیبن شاہ کی مزار کا گمبت ہے یہ ہے گیبن شاہ جس کی مزار پر میرے مریض منت مانگنے آتے ہیں ہوارے پروگرام کے بعد تم جماعت کو بتانا کہ تمہاری جماعت میں مکھی ہاشو کے بائل کے برابر بھی گیبی شاہ کی روحانی طاقت نہیں مولا نے سختی سے مانا کیا کہ کون بھی سخت اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا مریض ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کی بیت نہ تو کہ کون بھی مزار کے اوپر نہ اور اگر کسی کو مزار پر جانا چار دیواری کے اندر جماعت کھانے کے اندر کرے لیکن وہی بات جماعت کے اندر آہستہ آہستہ واپس وہی ہوتی جاری ہے اب یہ قبر پرستی درگا پرستی سے کیا ہوتا دنگار وں داغ تاوی پانی وغیرہ کی عادت پر جاتی ہے اور غیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی علاج ہے اور ایک جنریک نیم ہے روحانی علاج کے نام سے لوگوں کو امپریس کر کے نکال کرتے ہیں مگر یاد رکھنا ایک مرکہ اس کی عادت پڑ گئی تو مولا کی دعا آسیس و برکات کے اس کو اثر نہیں ہوتا اور یہ اس طریقے سے آئیس آئیس کا کیا انگام ہوتا ہے اس کا ہم بعد مجھ کریں گے دعا اور تحویز کی جب عادت پڑتی ہے جنبار کے اندر اسی وزید کے اندر پہلی سپتمبر انہی پانچ کے اندر مولانا ایمان سلطان مولانا 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 فرمایا پاس یہ لیا کسی کے پاس یہ گا بنایا کسی کے پانی دیا کسی کے پاس یہ کاری دیا اور ایسے بھی لوگ ہیں نہیں ہوئی یا مولانا میں آفریقہ کے اندر توبہ کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے غیروں کے چکروں میں آکر دس لاکھ سلن کا پانی کر دیا لیکن رشتان نہیں آیا پھر میرے سمجھ میں صرف یہ آئی کہ یہ جسمت کی بات ہے آپ کے پاس میں آئی ہوں ماں کی مانگنے کو لی اور اس کا کوئی حل بتائی مولانا نے فرمایا اچھے رشتے خدا کی رحمت کے برابر ہوتے ہیں تم نے پہلے سے ہی اپنے گھر میں رحمت کے فریصے یعنی رحمت کے درازے تو بند کیا ہوا ہے اس کو پہلے کھولو لڑکیوں کو تُو دیکھتی ہے تو تُو خوش نہیں ہوتی اور تُو خوش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے رحمت تیرے گھر میں داخل نہیں ہوتی تجھے چاہیے کہ ان لڑکیوں کو بھی اپنی لڑکی سمجھ اور جس دن تم غیروں کی خوشی کے ساتھ مل جاؤگے دوسروں کی بیٹیوں تو اپنی بیٹی سمجھو کہ تیرے گھر میں بھی ایسی رحمت داخل ہوگی اور مولا نے یہ فرمایا اگر یہ اس پارموزے کے پر تم عمل کروگے میرے پانس تمہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی کا کیونکہ ایک کسن کی جلن حسد ہوتی تھی کہ غیروں کے اچھے رشتے آتے ہیں میرے بیٹیوں کے نہیں آتے ایسی جلن کی وجہ سے مولا نے فرمایا تیرے گھر میں رحمت نہیں آدھ آسل ہوتی اور اس نے اس چیزے پر عمل کیا اور ایک دو نہیں بلکہ پانچوں بیٹیوں کی سن اکانوے بانوے تک شادیاں ہو گئے دن داروں کوئی مولا نے اس کو تعویز نہیں دیا کوئی رسکہ نہیں دیا کوئی تشبیر نہیں دی کوئی جلتی جو انسان کے اندر ہے انسان اپنی جلتی کو نہیں دیکھتا لیکن جو غیر آدمی کے ہوئے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اب دردہ پرستی زیارت کرنا دعا تعویز اور اس طرح کی جو چیز پیدا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے جو فروٹ ہے اس سے کون کی چیز بعد میں ظاہر ہوتی ہے منت مانگنا زیارت کرنا بی بی فاطمہ کی کھاری بی بی فاطمہ کا روٹ جعفر صادق سے کھونڈ دے یہ سب چیزیں بعد میں جنم لیتی ہے بی بی فاطمہ کی کھاری بی بی فاطمہ کا روٹ وغیرہ جو ہے امام ہمارے حسن علی شاہ جب ہندوستان سن 18 سے 42 میں ست سلسلہ ہے تب یہ سلسلہ پورے ہندوستان چندے چل رہا تھا مولا نے آہستہ آہستہ کل کو کیا کرتے 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 مولا نے بعد میں یہ بتایا اور پھر پیریز کانفرین 2nd اپریل 1975 پیریز کانفرین کے اندر حضر امام کے سامنے یہ عرض رکھی گئی کہ خداون یہ بی بی فاطمہ کی کھاری اور روز اور یہ جو چیزیں ہیں مولا نے فرمایا جماعت کو بتاؤ کہ یہ چیز سے تم پریز کرو دور رہو اور خاص کر مولا نے فرمایا کہ عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں نہ کرے پہل حکم مولا کا یہ تھا کہ اپنے گھروں میں نہ کرے تو دوسرا حکم مولا کا اگر پھر بھی کسی کو کرنے کی خواہش ہے تو ان کو کہو کہ میرے گھر پر کرے میرے جماعت سانے کے اندر کرے لیکن پیریس کونسنس یہ چل رہی تھی اس گردیان کچھ ایسی باتیں آئی جسے مولا سب بات وزاج کی گئی تو جماعت سے اکثر لوگ یہ نہیں مانتے عورتیں ابھی بھی اپنے گھروں کے اندر کرتے سب مولا کو اس کا خلاصہ کرنا پر مجبورا مولا نے فرمایا کہ ان عورتوں کو کہو کہ تم جس گھر کے اندر بیوی پاتمہ کی تھاری اور خندے یا روڈ کرتے ہو یہ وہ گھر ہے جہاں پر بچے پیدا ہوئے ہیں یہ ناپات جگہ ہے اپنے کندے پر کیوں بوجھ اٹھاتے ہو اگر کرنا ہے تو ہمارے گھر پہ سو کیونکہ اس ناپاتی سے وہ دور ہے مولا نے اشارے کے اندر سمراج دیا اور پھر یہ بتایا کرنے والے سے یاد رکھنا جانے والا زیادہ دونگار ہے کرنے والا تو ایک ہے جانے والے دست اور جا کر جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو نام دیتے ہیں کہ یہ جورا ہے جورا پہ ہم اس کو کہتے ہیں جو جناس کھنے کے پارٹ کے اوپر ہو جو دھروں میں جو ہوتا اس ہم دیکھتے ہیں اور آئیس آئیس یہ عادت پر جاتی ہے اور مولا اسے ناراض ہو تی اینی ہو شیعہ اچناچری کی جو رسم ہے جاپر سادی کی کنڈے یہ امام جاپر سادی کی وفات سن ہجری سن ایک سو ار سال میں ہوئی تھی اس کے ایک پچاس اکاون ایک سال کے اندر یہ جاپر سادی امام جاپر سادی کے نام کے کنڈے شروع کیے گئے تھے اور ایک کتھاری کی کہانی بنائی گئی تھی اور پوری کہانی سیدہ ہندوستان سیدہ امام جاپر سادی کے نام پر گھری گئی اور یہ جاپر سادی کے کنڈے یہ سول سادی کے اندر لکھنو اور ڈیلی کے اندر داخل ہوئے تھے اور جنگی بار پہلی مساثری جب مولا نے کی تھی 12 جولائی 18 سے 1990 کے اندر تو مولا کو پوچھا مولا نے مولا کے پاس عیض رکھی گئی کہ کئی لوگوں نے منتیں مانتا مانگی ان کی بخش سامنی کے لیے تب مولا نے یہ فرمان کیا ایک وقت تو ہم بخش دیتے ہیں لیکن مستقل میں یہ یا دوسری کوئی بھی منت مانگنا نہیں یہ فرمان سب کے لیے فرماتے ہیں جماعت انے کے علاوہ دوسری کوئی بھی منت نہیں کرنی چاہئے اسی میمانی کے تھوڑی دیر کے بعد مولا کے پاس یہ عرض رکھی گئی کہ لوگ جعفر شادق کے کوندے اور نظر و نیاز کرتے ہیں تب مولا نے فرمایا یہ حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں ایمان نہیں اسماعیلیوں کے پاس ایمان قائم اور موجود ہے جو تمہاری اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں سہارہ ہے دینداروں اب ہم جو رجان دیتے ہیں یہ پرانی چیزیں کافی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی آخر میں صرف ستمہ کا روزہ یا شاہ مولا کا روزہ جو ہے اس پوری رائی اس کو ریسٹور ایوی میں رکھا گیا اور کچھاری کی منگرد کہانی کی جگہ پر فرمان پڑے جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر روزے کی رسم رکھی گئی ہے اگر ان کا کنکلوزن لوں کیونکہ جماعت یہاں کوئی کلاس نہیں کہ میں دو ڈائی گھنٹے تک لیکچر دیکھ آپ کو سمجھ جماعت کو بھی دیکھ نا ہے اس کے سا سے میرے پاس ٹائم بہت لیمیٹ ہے میں آپ کے سامنے یہ ایک فرمان میرے پاس اوری جل فرمان کی کوپی ہے کہ ایک شخص جسا میں ذکر نہیں کرتا اس کے اندر نام دیا ہوا ہے کہ تین یہ شخص 22 اپری سن 19 سال جس تعلق گارڈن سے ہے مولانا حضر امام کے پاس ایک میمانی پیش کی تھی رائٹن کے اندر سے مولا کو لکھا کہ یا مولا مجھے جناعت بری تنگ کرتی ہے بہت میں پریشان رہتا ہوں مولا نے جواب دیجا تھا یہ دیکھئے اس کے پر مولا کی دستخط موجود ہے دین اور دنیا کے مالی کی دستخط ہے مولا نے اس خج و فرمان آیا نے لکھ کر بیجا تھا مولا نے یہ فرما یا I have received your letter of 22nd April You should know تجھے سمجھ چاہیے that there are no spirit which can harass you if you have faith تجھے سمجھ چاہیے کہ کوئی ایسی جناعت نہیں جو تمہیں تنگ کرے شرط کہ تمہارے اندر ایمان ہو یہ پہلا فارمولا مولا نے فرمائے اگر ایمان ہے تو کوئی جناعت میں طاقت نہیں کہ تمہیں تنگ کرے دوسرا طریقہ مولا نے فرمائے and every time you get worried you should say تتبی اور پھر بھی اگر تجھے پریشانی میں رہتے ہو تو تمہیں تسبی پر نہیں چاہیے اب تیسرا طریقہ بتاتے ہیں you may take the taweez from the mokhi of your jamaat and I send you my best personal maternal blessing for service اور تمہیں اگر اس سے بھی نہیں تو ہمارے jamaat کے mokhi سے taweez لینا چاہیے دنداروں کونسی چیز آج ہم نے یہاں بیعت کی وہ یہ کہ ایمان جو ہے سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی طاقت ہے جہاں ایمان کی ایمان میں خلق آتی ہے سب ایسی چیزیں بطیرہ کلتی ہے یہ jamaat تھانے کے بہر کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ہمارے ہمدرد بنیں گے لیکن جس کے اندر ایمان ہے وہ مختصات کے پاس مختیان ایمان کے پاس آتے ہیں ان سے دعا لیتے ہیں اگر ایمان ہے تو ان کی دعا سے شفا ملتی ہے یہ مولا کی امرگادی پر ہیں یہ مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کچھ نہیں اس جگہ پر حضر امام بیراج مان ہے اور جو بھی اس جگہ پر ہے اس کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے اور یہاں پر ایمان سب سے بڑی تھی ہے ہماری حصی دیکھئے ہماری طاقت دیکھئے ہم اسماعیلی قوم مولا نے ہمارے متعلق ارتالیس نے جومے میں فرمایا کہ تم شکر کرو کہ خدا چالا نے تمہیں انسان کا جنم دیا اور وہ بھی ست پنچ دین نے اس جنم کو غیروں کے جنم کے ساتھ مقابلہ تو کرو اس سے ہماری فضیلت زیادہ ہے اور ہم اس کے جاتے غلام بن کسی غیر اگر ہمارے پر خدا نفاص کا تقلیق آ پرتی ہے کوئی پریشانی آ پرتی ہے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے اللہ مولا کی ذات موجود ہے ہماری حسی جائے اگر غیروں کے سامنے ایک عام انسان کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں لیکن مولا کے نظر میں جو اس کا تپند مذہب میں جنم لیا ہے انسان کے اتار میں وہ افضل ہیں ان کے مقابلے میں اگر وہ سمجھے لیکن اگر نہیں سمجھتا اور اس کا غلام بن جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتا ہے بغت کارا روڑا تھے راج کوڑ والے جانتے ہیں انکو تین مارج 1931 میسی وفا تھیں بڑے عبادت گزار سکتے بغت کارا روڑا راج کوڑ سے دو ملد ایک گاؤں کے اندر جاوت کے لیے گئے تھے ایک سنیاسی عورت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ایک ہندو سنیاسی عورت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جو پتلے پنگرہ سال سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی زبان بند رکھی تھی اتنی عبادت گزار تھی لیکن جب بغت کارا روڑا کی صوبت میں آئی دو چار دن راج کوٹ کے اپنے یہ مشن کے بعد بغت نے یہ سوچا کہ اس عورت کو اسماعیلی دین کے اندر داخل کرنا چاہیے کیونکہ اس عورت کی یہ خواہش تھی اپنی پیٹی بستر لے راج کوٹ تھی جب بمبے پہنچے ریکریشن کلب اس وقت ریکریشن کلب کے اندر حضور وزیر علی محمد رحمت مکل سب زلی اور بڑے بڑے مشنری حسین پیر محمد اور بڑے بڑے مشنری وہاں پر موجود تھے اور ہمارے امام بھی ایک میٹن وہاں پر اتین کرتے تھے بغت جرہ لیٹ پہنچے تھے سٹیشن سے یہاں پہنچتے پہنچ اور مولا کی حضور نے آکر بیٹھ گئے جب میٹن کی کائیوائی ختم ہی تو اس نے مولا کے پاس چھے سی عرض رکھی تو مولا نے اس کے دونوں جو ہاتھ اس میں جوڑے تھے ابھی اس کو عرض رکھ نہیں ہے مولا نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ گیا اور فرمایا دیکھو بغت تم ہمارے پاس ہر شخص کی بات کرنا ہر معاملے میں بات کرنا ہر چیز پر ذکر کرنا لیکن اس سنیاسی عورت کے متعلق ہم سے ایک لانس بھی مت کہنا بہا حیران ہو گیا مولا کو روشن ہے اس عورت کے متعلق مولے پاس ذرا بھی بات مت کرنا بغت کارارورا نے اپنی جائری کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی فوتو کارپ پڑ سے دکھاتا ہوں میں آپ تو مولا نے عرض مولا کے پاس میں نے عرض کی کہ یا مولا وہ عورت بری فریزار ہے اسمائل دین میں آنا چاہتی ہے مولا نے فرما جب تمہاری اس عورت کے اور اگر وہ تجھے کہ مجھے اسمائلی بننا ہے تو اس کو کہنا کہ تجھے اسمائلی بننا ہے تو تجھے اور تین جنم لینے پریں گے تین جنم جتنے عرصے کا تجھے انتظار کرنا ہے مولا نے اس کے کندے پر حاصل رکھ فرما کہ یہ جنم ست پن تین کیا گا جو جنم لیا ہے یہ ایک انمول خزانہ ہے تم اپنی ہستی دیکھو طاقت دیکھو ایسی صورت کیا گا میں سب یہ مثال دے کر یہ بتاؤ کہ ہمارا مرتبہ مولا کے نظروں میں کیسا ہے ہم یہ مولا کا در چھوڑ کر ان لوگوں کے دروں پر جاوے جس کا مولا نے فرمان میں بتایا کہ جس کی شکل دیکھنا بھی واجب نہیں جو آپ کے امام اور دین کی مدات ہو راتے ہیں جو ہمارے خلاف اخباروں میں لٹھو کرتے ہیں اندر ترہ ترہ کی باتوں لکھتے ہیں ان کے پاس ہم دادا تعوی اور اس طرح کے وزیفے لے وے تصویہ لے وے مولا نے کیا فرمایا اگر تم ایسا کرو گے گویا تم دو باپ کی اولاد مولا سے ہماری بیت ٹوٹ جاتی ہے ایمان بڑا نازک نہیں بلڈنگ بنانا آسان نہیں پہلے نقصہ بنایا جاتا ہے فاؤنڈی سیم سے اس کے بات کرتے کرتے چار فلور بناتے ہیں لیکن اس کو چھوڑنے کے لئے دو میریت کی بات ہے دو دن چھوٹ جاتا ایمان کھانے سے بہار کسی قسم کی ایکٹیوٹیز پریکٹیس یا رائیس پیرمینی ایزار ویس نہیں دیتا ہمارا دی یہ لوگ شریعت پسند ہے اگر ہم باتن پسند ہے ہمارا طریقہ باتنی ہماری پیچان باتنی سمائلی ہے ان کی اور ہماری سیکوینسی کبھی ملے گی ہی نہیں ایمان بڑی طاقت ور چیز دیندار اگر ہم میں سے کسی نے غلطی کی ہے ہمیں ہمارے لئے دروازہ کھلے ہیں ہمیں توبہ کرنا کی یہ تکھو توبو تکسی دار بندو سرطہ پاگ نگار یا شاہ تو بکتیں بکتن ہار ارے ماں اور باپ ہے ہمارا وہ ہماری ماباب ہیں پیشانی اس کے آگے رگو مکھ کتاب کے پاس دعا مانگو مکھی گھ بکت شاہ بکت شاہ شاہ بکت دعا کے سار ہم بکت جائیں گے لیکن سمجھ داری آنے کے بعد واپس وہی کہ وہ ہرکت ہے اور اس طرح اس طرف چکھاؤ کے اندر جائے اور اس کا نام رکھنا جگا تو کرنے والے سے جانے والا زیادہ گنگار ہے ہمارے گھر کے دروازے رحمت کے دروازے یاد رکھنا بند ہو جائیں گے ایمان میں ابھی آپ کو بتایا اس تعلیق یہ کے اندر بھی مولا نے یہ فرما یا اگر ایمان مضبوط ہے اس کو سمالو روزانہ دعا مانگو اگر حسن علی شاہ امیشہ فرماتے تھے کہ جب تم سوتے ہو اس کنگے کے اوپر ہاتھ رکھ سے مولا نے فرمایا تمہارے اور اس کو دو ہاتھ ہتھیلی میں ملو اور اس طرح انگلی سے ملو گے تو نیچے سے ایک کچھا داگا نکلے گا دو ڈائی پٹ لمبا اتنا داگا بنا لو پھر سانس بند کر کے اپنے کمر میں بانگ لو جیسے پٹا بیلٹ بانگتے ہیں پوچھا جماعت سے میری بات سمجھ میں آئی جماعت میں کہا آمین خدا مولا نے فرمایا پھر سانس لو جب تم سانس لوگے تو وہ داگا جو تم نے کمر میں بانگا تھا وہ چوب جائے گا کیوں کہ وہ کچھا داگا ہے سمجھ میں آئی مولا نے پوچھا جی خدا آون پھر اپنی لکڑی کی مدد سے مولا داگا ایمان بھر داگ جو کبھی بھی چوب سکتا ہے کبھی بھی وہ چوب سکتا ہے لہذا کبھی بھی اپنی ایمان کا دعویٰ مت کرنا اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے لئے صبح چام مولا نے فرما ہے دعائیں مانگ گا وزیر او کانجی برما لے جانتے ہیں وزیر او کانجی نانجی مکھ ورین کے پوٹت آگا علی چردہ تار ایمان خطاؤ نے فرما ہے کہ مولا ایک مرتو ایک جماعت تھانے کے انہیں اپنے وائز کے اندر بتایا کہ سیکن فلور کے اندر تھے جمعہ کا دین تھا اوپر سے میمانی کا کام کاج پورا کر کے نیچے اترے تو جماعت تھانے میں دعا کا ٹائم ہو چکا تھا مولا پہلے منزل پر آئے مکھی ساتھ میں تھا جماعت عدب کے ساتھ جماعت تھانے میں داخل ہو رہے ہیں ہی زندہ کہتے تھے اور عدب کے ساتھ جماعت تھانے میں داخل ہو رہے ہیں تو مولا وہاں کچھ دیر کے لئے خڑے ہو گئے اور مکھی کو بتایا کہ دیکھو مکھی جب ہم یہاں سے چلے جائے کہ تم جماعت تھانے میں کھڑے ہو کر جماعت کو یہ بتانا کہ جب تم جماعت تھانے میں داخل ہوتے ہو ہائے زندہ کہتے ہو مکھی کے پاس دعا کرانے کے لئے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو جیب سے ستکہ نکالتے ہو مکھی کے ہاتھ میں رکھتے ہو ہاتھ جورتے ہو دعا کراتے ہو جوا لے کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو مولا نے فرما کہ میری جماعت کو یہ بتا دی نا کہ جب تم لائن میں کھڑے ہو تمہارا ترن آ جائے دعا کرانے کا اور بائی دو جیب سے تم سکھا نکالو سیدھے ہاتھ کے بدلے غلطی سے الٹے ہاتھ میں اگر سکھا ہو اور دعا کرانے کے لئے مکھی بھی اپنا ہاتھ بڑا دے تو میرا یہ حکم ہے کہ الٹے ہاتھ سے تم دعا کرا لو کیونکہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں اگر سکھا گماؤ گے ہو سکتا اتنی دیر میں تمہارا ایمان چلا جائے بڑا نازوخ ہے اتنا نازوخ ہے کہ اس کے لئے دعا مانگنے سے ہی برکت آتی مولا نے فرمایا کوئی راستہ نہیں کہ ایمان کیسے سلامت ہو ایسے مولا نے فرمایا سکھ اور سکھ سے زیادہ محبت کرو مولا کے ساتھ ایمان اور دعا مانگو یا مولا میرا ایمان سلامت ہمیشہ دعا مانگو میرا ایمان کل جماعت کا ایمان سلامت اور کیا چیز دولت کے لئے دولت کتنی ملے گی جتنی قسمت میں ہے اتنا ہی ہم کھائیں گے دنیا میں جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا دینا لنڈن سے ایک فقیر ابھی اس کا انتقال ہوا لنڈن میں ہکرو ایرپورٹ کے سامنے ایک گلی میں پچھلے تیس سال سے وہاں بیت مانگتا تھا ایک فقیر کا اخبار نے ذکر آیا اس کے گھر میں سے چالیس پچاس ہزار پاؤنڈ ملے لوگ حیران ہوگے کہ فقیر چالیس پچاس ہزار پاؤنڈ کے سکھے چار پیٹیاں بھری لیکن ہمارے ملک کی طرح تو نہیں ہے نا کہ کوئی لاور ایک لاش ملے تو دفن کر دو وہاں تو پوست موٹم با قضہ ہوتا ہے تو یہ مرہ چون جب اس کی گھر کے تلا چیلی تو میں نے ابھی بتا یا کہ چالیس پچاس ہزار پاؤنڈ جس میں سکھے ملے اس کے گھر میں حیرانی اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے پوست باٹم کیا پتا چلا کہ یہ کو پہلے مرکو لے گئے مولا کے حضور کے اندر ایک نوجوان لڑکی میں پلیٹ کے اندر جلیبی لے کر گئی گرم گرم جلیبی مولا کے سامنے پیش کی تو لوگ برحران تھے کہ یہ جلیبیا مولا کو کیوں پیش کی تو مولا بہت خوش ہوئے پوچھا اس بچی سے اس بچی نے کہ خدا میں سائنس کی سٹوڈنٹ ہوں میرا دن میں میرا اُستاذ تیچر کہتا ہے جو زیادہ کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے گلوکوز ختم ہو جاتا ہے رات کو میرا نائٹ سکول کا تیچر کہتا ہے کہ یا مولا ہمارا مولا جو ہے اٹھارہ اٹھارہ بیس گھنٹے تک کام کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ہم مولا کے لئے ایک نیتی چیز بنا کے جائے اس کا نام ہے محبت اس کا اظہار ایک بچی میں اس طرح ہوا مولا نے خود بھی کھایا اگ بیگم کو کھلا کر سمجھایا کہ اس کو جیلی بھی کہتے ہیں تو مولا نے فرما آج تو تو نے ہمیں دے دیا کل ہمیں کون دے گا تو مولا اس نے کہا روزانہ میں آپ کے لئے جماعت سمجھانے میں لائے کروں گی سب بات دعا ہزاروں روپے جمعراض کو پانی کرتے ہیں اور جیل کہ ہم مٹھائیاں باتتے ہیں گاٹیے باتتے ہیں بوندیاں باتتے ہیں اس کے گروں میں باتتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں جا کرلی کے لئے اسی کھوڑی کی مٹھائی ہم جماعت سنے میں لے گئے نہیں بس ہمارے بات دادوں نے بلکل بدت ہے دینا روپ اس کو محبت نہیں کہتی اس کو محبت نہیں کہتے یہ ایک طرح کی بدت ہے دینا روپ اگر محبت ہے تو یہ چار دیواری کے اندر اظہار کرنا چاہئے تو میں آپ کے سامنے اتنی چیز کہ ہمارا مشکل کشا مولا مرتضالی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہئے اور مولا مشکل کشا ہر تکلیب ہر مور پر ہمارا سہارہ ہے مولا کے اوپر ایمان رکھو اور کوئی تکلیب آ پڑے اس کو پکھو کہ تو میرا مالک ہے یہ زندگی بھی چیئے تیرے لئے قربان ہے لیکن میں تیرا در چھوڑ کر کچھ غیروں کے پاس نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا یہ ہی ایمان تب اس ہاتھ ہمارے اوپر آتا ہے مولانا حضر امام جب تک پہ بیٹھے اس کے بعد دوسرا انٹوریو جا انٹوریو ایک اتھلیو سی لیڈی نے مولانا حضر امام کا انٹوریو پیش کیا تھا اس کے لکھا کہ حضر امام کے پاس ایک سوال کیا لیڈی نے ریزائنے صاحب آپ نے ابھی ابھی بتایا کہ بائیس موالک کے انگر آپ کے مرید رہتے ہیں اور ہر جگہ پر آپ متابری کرتے ان کو ملنے کے لئے جاتے ہیں میرا ایک سوال ہے وہ کوکی تھی رہی تھی مولانا کے ساتھ انٹوریو ختم ہو گیا مگر ایک سوال جوشنا چاہتے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بائیس ممالک جنرہ آپ کے مرید رہتے ہیں میرا آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو تو مولانا نے فرما کہ نہیں میرے مرید کے اوپر کبھی بھی تکلیف انشاءاللہ نہیں آئے گی تو اس نے کہ چھیک ہے میں مانتی ہوں کہ آپ کے مرید کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی لیکن پرس کرو تکلیف آ بھی جائے آپ کے مرید دوب جائے جگہ پر کہ پر 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 مرید مرید نے فرما کہ دیکھو یہ سوال مت کرو اس پر سپوز بھی فرض بھی نہیں کیا جا سکتا جب اس نے تیسری مرطہ مولا کے پاس اس سوال کا جواب مانگا کہ آپ ابھی فرما کہ آپ مولا مرتضالی کے نسل کے ان چالیس میں امام ہو امام کی حصے سے اگر دنیا میں کسی مرید کے اوپر تکلیف آ پڑے تو اپنے مرید کی مدد کے لئے آپ کیا کروگے مولا کافی پی رہے تھے سیبل پر کافی کا خبرت دیا اپنے جلال میں آگے اور اس طرح مجھ کی مولا مرتضالی نے اٹھائی مولا نے فرمایا اور اگر خدا میرے مرید کے اوپر تکلیف آئی تو دنیا کے اندر میں اپنی وہانی طاقت استعمال کروں گا ہے کسی مطاقت کو یہ ساتھ دعویٰ کرے مگر میرے مرید کو تکلیف میں آنے نہیں دوں گا ساپ مولا نے مجھ سے کھول دیا ہے میں ان کی افاظت کروں گا میں ان کا مولا مجھ ساپ دنگاروں جو بھی تکلیف یں غلطیاں پریشانیاں جو بھی کچھ ہوا ہے یہ سب بیدرس کا کام ہمیں چاہیے کل پرچو نہیں آج سے توبہ کر دینا چاہیے اور یا مولا مولا کے سامنے رجوع کرنا چاہیے یہ دین اور دنیا کا مالک ہے ایمان کی سلامتی اور کسی قسم کا جماعت کھانے کی چار دیوالی سے بار یہ چیزوں میں نہ یہ ایسی حرطت کرو نہ ایسی کھیل تماشی کے اندر جاؤ جاؤگے جانے والا کرنے والے سے زیادہ گنے گار ہے میری پاس مکہ کساب کے پاس مکہ علماء کے پاس اگر ہم دعا ماننے گے آج سے پکہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ کبھی سکھی نہیں ہوں گے ہماری مرادیں پوری ہوں گی ہم جنان میں پڑھتے ہیں نا بولیا سید محمد کا سرن تماری پھر چھوڑی دیجے دوارے کہاں جا ہوئے جس کار سائب ایسا ہوئے سو دکیان کیوں کر کہا ہوئے آپ لوگ نے خام کی سکنا انشاءاللہ وقت ملے گا اور وقت پر بھی اس پلیٹ فارم پر آکر مولا کی اچھے سی بات کریں گے لیکن یاد رکھنا میں کوئی آمیل نہیں میں کوئی بزروگ یا پیر فقیر نہیں کہ میرے پاس جما کھانے میں آکر یہ کہ میرے گھر میں تاوی ہے میرے گھر میں میرے گھر میں پھلا نہیں اور اس کا وزیفہ دو اس کی تصوییر دو ایسے وزیف تصوییر دینے والا میں شک نہیں مجھ سے یہ چیز دور رہے جا کر مکی کساب کے پاس دعا مانگو اس کے پاس ماں بھی مانگو یہ عمر کسی کے پاس مولا نے پاور نہیں دیا ہم کچھ نہیں کر سکتے توبہ کرو اور مولا کے پاس توبہ کرو وہ مولا مشکل سکتہ آپ سے ضرور معاف کریں مولا کے حضور میں ہم دعا گزار کریں گے مولا آپ سب کو سکی سلامت آباد رکھے ایمان کی سلامت ہی دے دے ہر بری نظروں سے بچائے ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے مولا خیزو پس شوق پیدا کرے دلوں کو روشن کرے اپنی حقیقی معافت عطا کرے حقیقی رحمت عطا کرے مولا عبدی سکون سے مولا مال کرے مولا بدیوں سے بچائے جان مال اولاد میں برکتیں دے اپنی روحانی جود میں جگہ دے مولا محبت میں رکھے اپنی یاد میں رکھے اپنی میتھی نغروں میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے مولا اپنے قبضے میں رکھے اپنی رحمت میں رکھے ہماری عرضو و عمر پوری کرے مولا نام موتازی سے بچا مولا بے اوزگاروں کو روزی دے مولا بے اولاد کی اولاد کی گوز بر دے مولا ماباب کو اچھے رشتوں سے نواز اپنا ظاہری باتونی نورانی دیدار نہ کرے جت جماعت جہائے جنگ سلوات کرے اللہ محمد اللہ محمد موسیقی